اخوانی رحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سے اسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو اسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو باستانی آپ کو کل سکیں آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا بہت ناجواب اور بہت مجھے خوشی ہے کہ بہت سے بہن بھائی جو ہے استخارے کے لیے یا اپنی مسائل کے لیے ہمارے پاس آئے اور میری پوری خوشش ہے کہ میں نے آپ کو فیس بوک کا جو مدرسے والوں کا فیس بوک کی ظاہر ہے ہمارا مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ توزارہ اور آئشہ صدیقہ تو کبھی میں آئشہ صدیقہ میں ہوتی ہوں کبھی میں فاطمہ توزارہ میں ہوتی ہوں تو آپ نے میں انشاءاللہ پوری خوشش کروں گی آپ کو سپورٹ کر سو جلد آپ کو جواب دے سکو کیونکہ ہزاروں کی تدات میں لوگ ہیں کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اپنی بہن پہلے سے ہی آپ کی بہن معذرت کرتی ہے اپنی بہن کو معاف کر دیجئے گا نمبر دو ایک بات میں آپ کو واضح بتانا چاہتی ہوں کہ مدرسے میں ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے یقین مانیں کہ بہت مشکل سے آپ کے لیے ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بہت پریشان ہے تو ان کی جدی سے زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائیں اور آپ سوچیں کہ ہمیں ہے تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھا کریں اور نمبر دو آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی کالی میرچوں کا غور سے سنیے گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اس سے پہلے پیاری سی احادیث رمضان آنے والا ہے رمضان و مبارک کے پہرے پہرے جو میں آپ کو وظیفے بھی بتاؤں گی عمل بھی بتاؤں گی اور احادیثیں بھی میں نے اپنا فرض ادا کی آپ تک پنچ رہا آگے آپ کا فرض ہے میری جو احادیثوں کو میرے نبی کی کلام کو میرے نبی کی آدیثوں کو سنتوں کو آگے پنچانا روزہ صرف بھوکا یا پیاسہ رہنے کا نام نہیں حضرت ابو خوریرہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار گفتگو میں جھوٹ نہ چھوڑے یا اپنی بات کرنے میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں وہ کھانا کھائے نہ کھائے اس سے کوئی فرق نہیں کیونکہ اس کا روزہ ہی نہیں تو پھر فائدہ اگر روزہ ہے تو پھر اس طرح کے کاموں سے اس تناب کرے بلکہ پوری زندگی میں اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کوئی بری بات نہیں کرنی پورا کام نہیں کرنا آج کا پیارا سوزیفہ کالی میرچوں کے بارے میں بہت زیادہ فرمایش کی گئی تو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں اکیس کالی میرچے لیں جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں وہ کریں میں آپ کو وظیفے بھی بتا سکتی ہوں میں پوری کوشش کر سکتی ہوں کہ آپ اس طرح نہیں وظیفہ کریں میں کہتی ہوں لیکن عمل کو عمل کی طرح کپڑے سفید یہ تو ایک دبتہ ضرور سفید ہو بھائی ہیں تو کپڑے سفید جائے نماز اگر سفید ہے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی جائے نماز لیکن سفید موت بڑے اگر بتی ایک موم بتی ایک بڑی سوئی ایک تین دن کا عمل ایک دن میں اگر وظیفہ آپ کو فرق نہ پڑے تو پھر کہیں لیکن طریقے سے کریں روشنی کم وقت تحجد یا پھر عشاء یا پھر مغرب دن جمعہ جمعہ رات کی مطلب کہ جب ازان مغرب ہو تو اس کے بعد جو عشاء تب عمل کریں یا پھر تحجد آئے تعمل کیونکہ جمعہ کی آگے ہفتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی دنوں کے حساب سے یہ ہے کہ پھر ہفتہ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے یا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے کالی مرچوں کے اوپر جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ آپ خور سے سن لیں پڑھائی سورہ کوسر تین مرتبہ اس کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ اولا ہے دروشیف اور صرف کیارہ مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے سورہ کوسر اور سورہ اخلاص کے درمیان یا ودودو کا ورد کرنا ہے تیتیس مرتبہ اب خور سے دوبارہ سنیں پہلے دروشیف اس کے بعد سورہ کوسر تین مرتبہ یا ودودو تیتیس مرتبہ گیارہ مرتبہ ستارہ مرتبہ یا پھر تیتیس مرتبہ ٹھیک ہے ساتھ سے جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص آخر میں دروش اس کے بعد نام اپنا نام بھائی ہے تو بین بیٹی ہے تو بنتے اس کے بعد اعلیٰ خوب جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہزبنڈ وائف نیا بیوی یا پھر اپنے کسی پیارے کو کسی اپنے ایسے عزیز کو جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے کوئی ایسے بہن بھائی کو جو آپ سے ناراض ہے روٹ گیا ہے کوئی ماں اپنے بیٹے کے لئے بہن اپنے بھائی کے لئے کسی بھی پیارے پیارے رشتوں کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں شریعت کا خاص خیال رکھیں حرام مقصد کے لئے اس کا استعمال نہیں کریں نمبر دو اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو اپنا ٹائم زبال کا رکھیں عمل زبال میں کریں اگر رشتوں کا مسئلہ آپ نے پڑھائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے کہ نہیں کالی مرچیں کتنی لینی اکیس اگر زیادہ کوئی مسئلہ خراب ہے پھر اکیس لیں اگر بہت زیادہ مطلب کہ آپ ایک دن میں چاہتے ہیں تو پھر اس کا استعمال اکیس بھی ہے گیارہ بھی ہے ساتھ بھی اب آپ نے کیا کرنا جو سوئی آپ نے لیے اگر بطی اون کر لیں پڑھائی کرتے جائیں پڑھائی کرنے کے بعد پھوک مار دیں جو کالی مرچیں ہیں سوئی ہے کینڈل جو مطلب کہ آپ نے موبتی لی ہے اگر بطی لی ان سب پہ آپ نے پھوک مارتے جانا ہے پڑھتے جائیں پھوک مارتے جائیں پڑھنے کے بعد اگر بہت زیادہ آگ لگانی ہے یا کوئی اپنے بہت زیادہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بطی مزی کر لیں یا ناراض ہو گیا رشتوں کا بردیشہ اپنی پسند کی شادی شریعت کا لحاظ رکھ کے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور کیجئے آئیت بات یاد رکھئے گا آپ نے پہلے تین دم ساری کر کے رکھ لیں کینڈل ہون کر کے موبتی جلا کے سوئی میں کالی مرچ کو لگا کے آپ جلائیں جیسے ہی وہ جلے گی آپ کا کام ہو جائے تین جلائیں بس شروع میں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ مطلب کہ تیزی پکڑنی چاہیے تو آپ وہ ساری بھی جلا سکتے ہیں اگر کس کی کس لیے تو وہ بھی جلا سکتے ہیں یہ تو تین ٹائم کر کے جلائیں زیادہ کسی کو تڑپانا مسخر کرنا تکلیف ہنچانا یہ اچھی بات نہیں ہے تو پھر آپ تین ٹائم کر لیں یا تین دن کا احتمام کر لیں میں نے بہت زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے عمل کو سمجھاتی ہوں تاکہ کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے وظیفہ بھی سمجھاتی عمر بھی سمجھاتی ہوں وظیفہ کرنا تو سارا دن یا ودود پڑھتے رہیں یا پھر بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں تو میری پوری خوش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی